اتر پردیش کے بیلی بیت میں بزار میں سے گھریلو سمان لے کر لوٹ رہے کسان پر شاوکو کے ساتھ مارک پار کر رہی بانگنی نے باری باری دو بار حملہ بول دیا گنیمت رہی کے کسان کے شور مچاپنے پر بانگنی پچھوں کے ساتھ جنگل کے اور چلی گئے ادھر گھائل کسان کو اپچار کے لیے جلا سپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں چکت سکو کے اپچار کے بعد گھائل کسان کی حالت میں صدار بتایا جا رہا ہے تھانا نیوریا شیطر کے جوشی کلوری نیواتی کسان بوٹا سنگھ بجار سے کچھ گھریلو سمان لے کر بائیک سے گھر لوٹ رہے تھے کہ جیسے ہی وہ کھٹیما رینج میں ستھی دھاکا چارٹ موچے ویسے ہی شاوکو کے ساتھ مارک پار کر رہی شیرنی نے کسان پر حملہ بول دیا کسان نے بھگانے کا پریاس کیا تو پھر دوبارہ شیرنی نے حملہ بول دیا گنی مت رہے کہ کسان کے سور مچانے وہ بائیک کی لائٹ جلنے پر باغنی اپنے پچھوں کے ساتھ جنگل کی اور چلی گئی آنن فانن میں گھائل کسان کو اپچار کے لیے جلا سپتال میں برتی کرایا گیا جہاں ڈاکٹروں کے اپچار کے بعد گھائل کسان کی حالات میں صدار بتایا جا رہا ہے مریض بلکل ٹھیک ہے ہمارے سرزن صاحب نے بھی دیکھ لیا ہے اس کو چہرے پہ اور سین میں تھوڑی سی چھوٹے ہیں تو سب دیکھ لیا ہے انہوں نے جانچے بھی کرا لی ہیں مریض بلکل ٹھیک ہے اسٹے بھی لیا ہے کیا بتایا یارہ کس چیز نے حملہ براہا ہے اس کو ایسا لگا ہے وہ نیوریا سی ایسی سے یہاں ریفر ہوا ہے اور دیکھنے سے ایسا لگا ہے کسی اینیمن نے اٹیک کیا ہے وائلڈ اینیمن نے اٹیک کیا ہے پلی بیس سے سندیب کمار کی ریپورٹ